رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کہ ہر بچہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں نا آپ میں ہر ایک میں ایک چھوٹا سا لیڈر چھپا ہوا ہے لیکن کیسے لیڈر بن سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ ساتھ آداد ہیں جن کو ہم اپنا لیں تو پہلی ان میں سے آداد ہے بیو پرو ایکٹیو پیش بندی کرنا دوسری آدت ہے begin with end in the mind آغاز سے پہلے انجام کا سوچنا اور تیسری آدت ہے put first thing first اپنی ترجی ہاتھ مقرر کرنا اور چوتھی آدت ہے think win win سب کی جیت کا سوچنا سب کا بھلا سوچنا اور پانچنی آدت ہے first understand then to be understood پہلے خود سمجھنا پھر سمجھانا دوسروں کو اور چھٹی آدت ہے synergize بہمی تعاون کرنا اور ساتنی آدت ہے شاپندہ سا حادم چاکو چوبند رہنا تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آدت جو ہے ہر آدت دوسری اوپر کے اوپر تعمیر ہوتی ہے جیسے ہم بلوکس ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں اور پہلی تین آدات جب تک پکی نہیں ہو جاتی اگلی تین آدات فائدہ نہیں دیتی کیونکہ جو پہلی تین آدتے ہیں وہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول میں ماسٹر کرتی ہیں self mastery دیتی ہیں یعنی ہم خود پہلے پکے ہوں پھر دوسروں کے ساتھ اپنی اچھی آدات اپنائیں آپ دیکھتے ہیں کہ آدت کس کو کہتے ہیں آدت کیا ہوتی ہے آدت وہ ہوتی ہے کہ وہ عمل جو بار بار کیا جائے اور پھر وہ کردار کا حصہ بن جائے انگلیش میں اس کو یوں کہتے ہیں کہ habit is an action or pattern of behavior that is repeated so often that it becomes typical of somebody although he or she may be unaware of it کہ ہم وہ عمل کریں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہ چلے ہمارے کردار کا حصہ بن جائے جیسے کھیتی باری کے اصول میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمین تیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر زمین نہ تیار کریں ویسے ہی بیش ڈال دیں تو بیج نہیں اگتا پھر بیج بویا جاتا ہے زمین تیار کرنے کے بعد پھر خالی بیج کو چھوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کو ہوا پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے جڑی بوٹیاں نکالنی پڑتی ہیں اور پھر جا کے فصل تیار ہوتی ہے تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پروسس ہے یہ ایک طریقے کار ہے اس میں علم اور کوشش بھی چاہیے ہوتا ہے اس میں وقت بھی لگتا ہے اور ایک طریقے کو اپنانا پڑتا ہے ایسے نہیں کبھی ہوتا کہ آپ بیج بوئیں پانی دیں اور اتنی فورا فورا فصل تیار ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ صبر اور خوصلے کے ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے فصل آتی ہے اسی طرح جو لیڈر بننا چاہتا ہے سب سے پہلے تو اسے سیکھنا ہوتا ہے اسے پتہ تو چلے وہ کونسی باتیں ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے پھر وہ اپنے عمل میں لانی پڑتی ہیں اور پھر جیسے جیسے آپ عمل کرتے جاتے ہیں آپ کا عمل بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے تو یہ تین سٹیپ میں لیڈر بنتا ہے تو پیارے بچوں آپ سب لیڈر بن سکتے ہو آج سے عمل کا آغاز کرو جتنی دفعہ عمل کروگے یہ ایک اپورڈ سپائرل ہے کہ جس ہر دفعہ عمل کروگے پہلے سے بہتری آتی جائے گی اور پھر آپ کے عمل میں بار بار کرنے سے آپ اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ آپ کو سوچتے ہی پڑے گا خود بخود آپ کا عمل آگے چلتا رہے گا تو ہمیں اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہے جیسے یہ گلاس ہے کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ آدھا بھراو ہے کچھ کہیں گے آدھا جو ہے وہ پانی سے فل ہے تو جو کہیں گے کہ آدھا خالی ہے وہ اس کو بھرنے میں لگ جائیں گے جو کہیں گے کہ آدھا بھراو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے تو اصل میں ہمیں اللہ پہ توقع کر کے اپنے اوپر بھروس اللہ کے اوپر توقع کر کے جو بھی اللہ نے وسائل دیئے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہم تو رزق کے پیچھے لگ جاتے ہیں حالانکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے مجھے قیدہ کیا پھر اسی اکیلے نے مجھے رائے راست کی ہدایت دی اور وہ ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفایاب کرتا ہے وہ ہی مجھے مارے گا اور وہ ہی مجھے زندہ رکھے گا میرے اوپر تو صرف کوشش فرض ہے وسائل عطا کرنے تو اللہ کا کام ہے تو پیارے بچوں آج سے ہم یہ آدات ایک ایک کر کے پورے تفصیل سے دیکھیں گے روز اپنے آپ کو ایک صبح اٹھ کے یہ لکھ لیں اپنے پاس کسی موٹی جگہ پہ یہ اصول اپنے آپ کو یاد دھیانی کرائیں کہ میں باکمال ہوں میں دنیا کا جو کام کرنا چاہوں کر سکتا ہوں مصبت سوچ میرا انتخاب ہے میں منفرد ہوں اور محنت محنت اگر میں محنت کرتا رہوں گا تو کامیابی میرے قدم چونے گی انشاءاللہ آپ اچھے خواب دیکھیں اور ان پر عمل شروع کر دیں ہزاروں میل کا سفر بھی پہلا قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے اور وہ سفر تیہ کرنے کے لیے منزل پر پہنچنے کے لیے وہ قدم روز اٹھانا پڑتا ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ پر گروسہ کرتے ہوئے بلکل اس بچے کی طرح جس کو ہواب میں چالا جائے تو وہ ہستا ہے ڈرتا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا یے